پیٹرول کا دام ساٹھ پیسے سستہ ہوا تیل کے دام کے ماملے میں بھارت کی جنتہ بھارت کی سرکار کے لیے سمجھ لیجئے ٹیڈی بیئر ہو گئی اٹھا دیجئے بیٹھا دیجئے سلا دیجئے جگہ دیجئے کھلا دیجئے ٹھوکیے پیٹیے نوچیے بیچارہ ماسومیت نہیں چھوڑ سکتا اور اس کھیل میں سرکار کو اتنا مزا آنے لگا ہے کہ اسے پتا ہی نہیں چلا وہ ظلم دھانے لگی تیل کی قیمت لگاتار بڑھ رہی ہے جب یو پی سرکار تھی اس ٹیم یہ لوگ سڑکوں پر اترکار اندرون کرتے تھے لیکن آج دیکھیں تیل کس جگہ جا رہا ہے دیش کی جنتہ بھی آپ جان چکی ہے کہ یہ صف اور صف اور اس کی راجنیتی کر رہے ہیں ووٹوں کی راجنیتی کر رہے ہیں میں اندر موڈی جی کو کہتا ہوں کہ جنتہ آپ جان چکی ہے جنتہ آپ پہچان چکی ہے تیل بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے اس کے بعد کم کیے جائے بدھوار کی صبح صبح جنتہ جا گی تو خبر سن کر خوش ہو گئی کرناٹک ویدھان سبھا کے نتیجوں کی ماری بی جے پی کی حکومت نے سولہ دن بعد منادی پٹوائی تھی کہ پیٹرول ساٹھ پیسہ سستہ ہو گیا جنتہ خوش کہ چلو کچھ اور نہیں تو اٹھنی ہی سہی ایسے ہاہا کاری دور میں ایک لیٹر پیٹرول میں ایک لیمن چوس کا پیسہ بھی بچ جائے تو آدمی مان لیتا ہے اچھے دن آگے تو جنتہ بھاگی پیٹرول پمپ کی اور کوئی گھڑ لکھ نکالے آج گھڑ لکھ کو پھوڑے سویرے سویرے چھے بجے کی بات ہے بھرم مہوط کی بتاتے ہیں کہ بھرم مہوط میں تو بڑے بڑے اچھکیا بھی ستے وادی ہو جاتے پھر یہ تو اپنے مہان بھارت کی تیل کمپنیاں تھی مہان بھارت کی مہان سرکار تھی مہان بھارت کے پرطاپی منتری تھے ساٹھ پیسے کا سوال تھا لائن لگ گئی پمپوں پر ٹنکی پھل کرو سولہ دن کے بعد سرکار دانویر گرن کی مدرہ میں آئی کیول جنتہ دھوکت نے کم سرکار کر رہی ہے کہ ان سرکار ایک پیسے کمی کوئی کمی ہوتی یہ تو جنتہ تھا مجا کیا انہیں یہاں ملے گی ایک پیسے کا کوئی حساب ہی نہیں رہ گیا پچاس پیسے کا حساب نہیں رہ گیا آپ کو ان کے بیس روئے بڑھا دیں پھر ایک پیسے کم کر دیں اس سے کیا فرق پڑے گا یہ ایک پیسے میں کیا ہوتا ہے روز تو دام بڑھا رہا ہے آج پھر سولہ پیسے بڑھا گیا ہائے رے دیا جنتہ مگن ہو ہی رہی تھی من میں لڈو پھوٹھی رہے تھے گاڑی والے تیل کا میٹر دیکھی رہے تھے کہ تیل کمپنیوں کا فرہ آ گیا کہ سنو 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 ہم نے پراتا بیلا میں جو تمہیں لیمن چوس والی خوشی بخشی تھی وہ ہم واپس لیتے ہیں ہمارے ٹنکک نے ٹائپ کرنے میں غلطی کر دی وہ ساٹھ پیسہ نہیں ایک پیسہ تھا آپ نے پیٹرول اور ڈیزل میں ایک پیسہ کم کر دیا ہے ایک پیسہ اگر یہ آپ کا مزاگ کرنے کا طریقہ ہے تو یہ بہت بچکانہ ہے پچاس پیسے ساٹھ پیسے ہوں اس سے بڑھا بڑھا دیتے تو ٹھیک تھا اسے کم کرنے سے کیا فیدہ ہے اس کو کہتے ہیں مزاگ دیویا مزاگ کہتے ہیں دنیا میں ہر چیز کا اوپائے ہے کپل شرما کا شو بند ہونے کے بعد جو کمی بھارت کی غریب جنتہ کو کھٹک رہی تھی وہ تیل کمپنیوں نے تیس جون کو دور کر دی اور ایسے دور کی کہ راجو شریواستو سنیل گروہ سدیش لہری بھاکتی سنگھ سب کی کمی ایک ہی پل میں دور ہو گئی سویرے سے ہستی ہوئی جنتہ ایک انی کے مزاگ پر بیٹ پکڑ کر اوپڑ یہ تو بہت اچھی بات نہیں ہے کیونکہ یہ سو پیسہ بڑھاتے ہیں یہ ایک پیسہ گھٹاتے ہیں یہ سب سے اچھا مجھا کر لیتے ہیں اس لئے تو میرے کو تلائے لگتا ہے کیونکہ اتنی مہنگا ہے ایک پیسہ کم ہونا تو بہت دکی بات ہے ایک پیسہ کم ہونا اسے مطلب نہیں ہے بہت دن میں دن بھڑتے ہی جا رہا ہے پیٹرول کے اس میں ایک پیسہ کم ہوگی کچھ مطلب نہیں ہے ایٹی سکس ہی تو ہے ایٹی سکس ہے تو سر جی تیل کمپنیاں کہہ رہی ہیں کہ رات دن ماتھا کھپا کر ڈالر روپیہ خرچہ امدنی نفع نقصان کا ہم نے جو حساب لگایا تھا اسے ایک ٹائپسٹ نے غلطی سے غلط کر دیا جنتہ تو ایک پیسے کے ہی لائک ہے برا ہو اس ٹائپسٹ کا جس نے ساٹھ پیسے کی خوشی کا چٹھا چھاپ دیا مطلب غلطی سے ایک پیسے کا دس پیسہ تو چھپ سکتا ہے ایک روپیہ بھی چھپ سکتا ہے لیکن کوئی ایک پیسے کو ساٹھ پیسہ کیسے چھاپ سکتا ہے تیل کی قیمتوں پر سرکار گمبیر ہے سرکار کے کچھ مطریز پر ویچار کر رہے ہیں جیسے ہی کچھ فیصلہ ہوگا ہم جنتہ کے سامنے آئیں گے اتنے مہینوں میں تو البرٹ آئنسٹین نے ساپیکشتہ کے سدھانت کا فرمولا کوج لیا تھا یہ برابر ایم سی اسکویٹ اور موڈی جی کے سرکار سادھارن خرید بکری کا لگتب مہتب نہیں نکال پا رہی ہے لیکن جہاں کچھ نہ ہو رہا ہو وہاں ایک انی بھی بہت بڑی امید بندھا دی ہے اور یہ مت پوچھ لیجئے گا کہ سات دن میں کچھا تیل تو پانچ ڈالر سستہ ہو گیا اپنی ایک انی بچا کر لکھئے اور تس بیس سال میں جب تین سو تیس روپیہ جمع ہو جائے تو پردھان منتری جیون سرکشا یوجنا میں ڈال دیجئے گا مٹنے کے بعد دو لاکھ روپیہ پریوار کو ملتا ہے آج تک کیا وقت کو ایک شوٹس بریک کا آپ دیکھتے رہی آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی